اللہ سے کہے گا قرآن مَنَعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِي اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا لہٰذا آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کرلو تو اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کی دونوں کی شفاعت کو قبول کرے اب جس کا تعلق قرآن سے جتنا مضبوط ہوگا سمجھ لینا کہ کل قیامت میں اس کا مسئلہ حل ہونا اتا مضبوط ہے اور جس کا تعلق قرآن سے اس دنیا میں مضبوط نہیں ہوگا سمجھ لینا کہ کل قیامت میں اس کا مسئلہ اتا کمزور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں جبرائیل امین کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے آخری سال آپ کی زندگی کا آخری رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو مرتبہ پورا قرآن سنایا اسی لئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حفاظ اکرام کے لئے بھی قرآن کا دور کرنا رمضان میں سنت ہے کیونکہ نبی دور کرتے تھے بعض علماء فرماتے ہیں اسی وجہ سے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تابعین کی زندگیوں میں تبع تابعین کی زندگیوں میں اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ایسے سہکڑوں واقعات ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے رہتے تھے بلکہ بعض تابعین کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ شابان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے یعنی شابان کے مہینے سے قرآن بننا شروع کر دیتے تھے کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھائی ایسی بہن ہے شابان کے مہینے سے قرآن مجید اپنا نکال کے صاف کر لے کے پلان بنا لیے قرآن مجید دیکھ لیے بھائی کتاب پڑھنا کہاں سے پڑھنا تیراوت کرنا ہے بھائی اس مرتبہ کتے پارے روزانہ کے پڑھنا ہے رمضان میں کتنے قرآن پڑھنا ہے ہے کسی کے بعد یہ پلان اگر ہے تو سمجھو کہ واقعیتا ہم رمضان اچھا گزاری بعض ایسے اللہ والوں کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے جن کے واقعے سن کے آج ہم کو یقین نہیں آرہا یقین کیوں نہیں آرہا اس لیے نہیں آرہا کہ ہم وہ نہیں کر سکتے بلکہ ہم کو پیٹ میں درد ہرا ہم لگا نہیں کر سکتے انہوں کیسا کرے بلکہ ہم لگا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ زمانے میں ان کو قرآن سے ایسے لگاؤ تھا رمضان کے مہینے میں روزانہ دن بھر میں ایک قرآن پڑھتے تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے تیس دن کے کتے ہوتے سب تیس قرآن بعض علماء کے بارے میں آتا ہے روزانہ رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے تو کتے ہوگے تیس دن کے تیس قرآن ہوگے اور بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گدریہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن سے انہیں ایسا تعلق رہتا تھا رمضان میں کہ دوسرا کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں ملاقاتیں بن بات چیت کرنا بن ضرورت کے حد تک بات کرو اپنے آپن اکیلا رہو ادھر ادھر بھیڑ بال میں جانا بن سب کاموں سے چھٹی لے کے رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں ایک قرآن رات میں ایک قرآن کتے ہوگئے روز کے دو قرآن مہینے کے کتے ہوگئے ساٹھ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کیوں کیونکہ قرآن سے جو تعلق ہے رمضان کا بڑا مضبوط تعلق ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا اور رمضان کا مہینہ تھا رمضان کے مہینے کو عزاز ملا ہے نزول قرآن کی وجہ سے اللہ نے تعرف کیسا کرایا رمضان کا انٹرڈکشن شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا دیکھو آپ نسبت قرآن سے رمضان کی کیسی ہے اس وجہ سے قرآن مجید سے رمضان میں ایسا گہرا تعلق رہتا تھا بعض ایسے بھی ہمارے سو دیر سو سال پہلے کے بعض ایسے اکابر گزرے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے روزانہ پینٹیس پارے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی رمضان روز کے تیس پارے پینٹیس پارے تیس پارے پینٹیس پارے اور یہ بھی لکھا ہے تیس سال تک یہ معمول رہا یعنی ہر سال رمضان میں یہ معمول تھا کہ ہر سال اتنے قرآن اتنے پارے مجھے پڑھنا ہے روز کے تیس سال تک یہ معمول رہا سوچو آپ ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ایسی بہنیں ہیں جو یہ کہہ سکتے میرا رمضان میں یہ معمول ہے بلکہ اگر بول سکتے کوئی خابل مبارک بھائی چلو بھئی سمجھ میں آتا کہ نظام بنے ہوا ہے ان کا قرآن کے بارے میں نظام بنے ہوا تھا سارے کام کاش ہوتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے رہنا ایک مدرک کے بارے میں آتا کہ وہ سفر میں نکلے ہوئے تھے رمضان کا مبارک مہینہ ضروری سفر تھا سفر میں یہاں سے نکل کر اپنے سفر کے مقام پر پہنچنے تک حالانکہ ساتھی بیٹے ہوئے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھتے گئے کیونکہ ان سے بات چیت تو بعد میں بھی کر سکتے رمضان کے بعد لیکن رمضان میں ایک حرف پر جو نیکیاں ملتی ہے وہ رمضان کے بعد نہیں ملتی اس وجہ سے قریب پندرہ یا بیس پارے پڑھ لیے صبح سے شام تک سفر میں خلی کیوں بھئی قرآن سے تعلق تھا قرآن سے رشتہ تھا مرد تو مرد عورتوں کے واقعات دی موجود ہے ایسی بہنیں گزری ہیں چالیس پچاس سال پہلے جن کے بارے میں لکھا ہے رمضان میں گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ پندرہ سے سترہ پارے روز کے قرآن پڑھ لیتے ہیں روز کے کیسا پڑھتے تھے صاحب لوگاں سمجھتے ہیں ان کے پاس کامہ کچھ بھی نہیں تھے بھئی ان کے پاس ٹائم بھوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس بھی کامہ بھوتے ہیں ان کے پاس بھی ٹائم شارٹ تھا لیکن ان کو فکر تھی آخرت کی ہم کو نہیں ہے بس جیسے آج ہماری بہنوں کے پاس کتا ٹائم ہے شاپنگ کرنے کے پاس کتا ٹائم ہے رمضان اگر بہنوں کے کمروں میں موجود کپڑوں کو چک کروایا جائے کئی دکانوں والے کپڑے دیکھ کے بولنا اتھے اچھے کپڑے تو ہماری دکان میں نہیں ہے جتھے آپ کے گھر میں ہیں لیکن پھر بھی رمضان آیا تو پھر نیا تقاضہ رڈی رہتا پھر خریدنا ہے وہ حیثو پیلونا جی کیا ہونا ہے نہیں نہیں نیا ہونا نیا ہونا نیا ہونا نیا ہونا ایک جوڑے کے واسطے تین تین مرتبہ بازار کو جا کر آٹھ آٹھ دزدز گھنٹے زائے کر کے افطار سڑکوں پہ کر کے فرض نمازیں چھوڑ کر تراوی چھوڑ کر گھر کے باہر بازار میں رہنا آسان ہے جیسا ہماری بہنوں کو یہ آسان ہے ان بہنوں کو قرآن پڑھنا آسان جیسا انہیں کپڑوں کا شوق ہے انہیں آخرت کا شوق تھا جیسا انہیں دنیا کی فکر ہے انہیں اپنے موت کے بعد کی فکر تھی اس لیے سب ان کے لیے یہ آسان ان کے لیے وہ آسان میرے بھائیوں میری بہنوں آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے ہمارا قرآن سے کتنا رشتہ ہے ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے میں نے آپ نے کیا منصوبہ بنایا روزانہ میں کتنے بارے پڑھوں گا قرآن کے روزانہ میں کتنے بارے پڑھوں گی قرآن کے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ایسی بہنیں ہیں جنہیں رمضان میں قرآن پڑھنا بوجھ لگ رہا کہاں پڑھتے ہو بھائی قرآن کتنے ایسے بھائی ہیں جنہیں رمضان میں قرآن پڑھنا بوجھ لگ رہا بوجھ کہاں پڑھا قرآن شریف پڑھنا بھائی نہیں ہوتا رہے بھئے مر سے ہزار دو ہزار ستخاہ کر دو بھولو کر دے دو بھئے مہیں پیٹ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوتا کئی ایسے لوگ کئی ایسے نوجوان پندرہ رمضان گزر جاتا قرآن کھول کے بھی نہیں دکھتے سونجتے رو بھائی روز سونجتے رو نہیں ہو رہا روز سونجتے رو نہیں ہو رہا روزانہ افطار کھا رہے آبھار کھا رہا پندرہ روزے ہو گئے حلیمہ آرے حلیمہ پندرہ بھٹیوں کے پندرہ کھا لیا دھائی بڑے کھا لیا مرچیاں پھجئے بسی کی کوئی دکان نہیں چھوٹی یہ صبح کامہ آپ کر لے رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے میں خالی سونجتے رہے ہیں کیا آپ تک نہیں ہو رہا جی پھر سونجتے رہا نہیں ہو رہا پھر سونجتے رہا نہیں ہو رہا صاحب کبھی آپ حریص کے بارے میں بھی درہ سونجو دیکھیں گے ہوتا نہیں ہوتا آپ آج سونجت رہی دو پہر میں شام میں روزے کے دستر خان رہے میں وہاں کی حلیم آ جاری دس کلومیٹر جا کے پانچ کلومیٹر جا کے آن لائن مانگا کے جو نام سن لیے حریص کا جس کی تاریف سن لیے وہ کھانے کو ارادہ کر لیے وہ ہو جارا لیکن قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو نہ ہو رہا بر رہے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں سچی بات یہ ہے کئی بہنیں ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ میرے باہویوں میری بہنوں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا ہے کم سے کم رمضان میں تو پڑھنا سال بھر نہیں پڑھ رہے ہیں کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کو قرآن مجید یاد ہے قرآن کی سورتیں یاد ہے حض یاد ہے آپ پوچھو آپ چالیس سال کی عمر ہو گئی کتنے سورتیں یاد ہے پوچھو چار سورتیں یاد ہے چار سال کی عمر میں کتنے یاد ہے پوچھو چار سورتیں یاد ہے چار سال کی عمر سے چالیس سال کی عمر میں ہر چیز نے ترقی کر لی سوائے قرآن کے وہی چار سورتیں کسی کو پانس سورے کسی کو دس سورے بعض ایسے بھی ہیں جن کو چار بھی یاد نہیں ہے بولے تو اچھا نہیں دیکھتا لیکن حقیقت ہے وہ کیسا معلوم ہوتا اس لئے کہ سناولے تو سنانے تیار نہیں ہوتے چار سورے بھی یاد نہیں ہیں کئی ایسی گھر کی عورتیں ہیں شوہر یہ کہتا میری بیوی کو سالن اچھا بنانے آتا کھانا اچھا بکانے آتا چائی تو زبردست بناتی کافی تو بہترین بناتے اور گرینٹی تو پوچھو نکو اور مندی تو کیا بناتے بریانی تو ایسا بناتے کبھی پوچھو اپنی بیوی سے کہ آپ کو قرآن مجید کتا اچھا پڑنے آتا معلوم ہوتا شوہر صاحب بھی بولتے اچھا بنے تو اپنا مطلب نہیں کر رہا چائی اچھا بنے تو اپنا مطلب نہیں کر رہا جس بیوی کے ہاتھوں کا کھا کھا کر بوڑے ہونے جا رہے ہیں اس بیوی کے بارے میں یہ بھی احساس نہیں کہ اس بیوی کی آخرت میں کیا ہوگا بیوی کے ساتھ قرآن یاد نہیں کئی نوجوان بچیاں جن کو قرآن مجید پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے نہیں آتا پڑھنے پڑھنے آتا تو پڑھا کے کبھی سن کر دیکھنا اتنی خطرناک قسم کی غلطیاں کرتی ہے قرآن پڑھنے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ان پر لانت بھیجے گا قرآن غلط پڑھے گا تو قرآن لانت بھیجے گا قرآن پڑھنے نہیں آتا کئی عورتیں ہیں جن کو تجوید درست نہیں بیس رمضان آگے زندگی میں لیکن قرآن کی بیس صورتیں یاد نہیں ہوئی اب آپ خود بول کے دیکھو کتنی فکر ہے ہمیں قرآن کی بیس بیس رمضان گزر گئے لیکن پوچھو کبھی جو دس صور حفظ یاد ہے ان کا ترجمہ کبھی پڑھے کیا پوچھو ان کا ترجمہ یاد ہے کیا پوچھو معلوم ہو جاتا قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے ہمیں اپنا جائزہ لے کر دیکھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں